تو آج کی سیوڈو کے اندر ہم لوگ سروائب کرنے جاری ہیں ایک ایسے ورڈ کے اندر جہاں پہ چاروں طرف صرف خطرناک خطرناک انیملز ہیں اور ایسی کریچرز ہیں جو کہ ہمیں ایک بار میں مار سکتی ہیں ساتھ ہی اس ورڈ کے اندر کئی سارے تگڑے تگڑے بوسز ہیں جو کہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ایک ہٹ کے اندر ہمیں پورے طریقے سے ختم کر سکتی ہیں تو ہاں یہ والا آئیلنڈ کافی زیادہ خطرناک آئیلنڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر کئی سارے جنگلی جانور کئی سارے بوسز ان سب سے ہم فائٹ کرنے والے ہیں اور ہاں اتنا ہی نہیں اس آئیلنڈ کے اندر آتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز جیسے ٹارنیڈو سنامی یہ ساری چیزیں تو ہاں ان سب سے بھی ہمیں بچنا ہوگا تو جو بھی ہے مزہ کافی زیادہ آنے والا ہے کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسا سروائیو کبھی نہیں کیا مائنکرافٹ کے اندر اور آج کیسے ویڈو کے اندر ہم کئی سارے ایڈونچرز بھی کریں گے تو چلو یار بینہ ٹائم کو آئیل جلدی سے اس والی ویڈو کو شروع کرتی ہیں ویڈو شروع کرنے سے پہلے میں جلدی سے آپ کو اپنے گولز بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی اس والی ویڈو کے اندر کرنا کیا ہے تو دیکھو سب سے پہلے کام تو ہمیں یہی کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے بنانا ہے اپنے لیے کافی تگڑا گھر جو کہ ہمیں سنامی ٹارنیڈو ان سب سے بچا پائے سیکنڈ چیز ہمیں بنانا ہے ایک کافی تگڑا آرمر اور ساتھ میں کافی تگڑے تگڑے ٹولز تاکہ جتنے بھی کریچرز جتنے بھی بوسز اس والی ویڈو کے اندر ہیں ان سے ہم ایزیلی فائٹ کر پائیں اور ایڈ دا اینڈ مجھے دو بوسز کو مارنا ہے پہلا بوس ہے پیرس راوٹ نوٹ تو بھائی سابی ہمیں ایک ہٹ کے اندر مار دیں گے جو بھی ہے مزہ کافی زیادہ آنے والا ہے بینہ ٹائم کو بھائی جلدی سے ویڈو کو شروع کرتی ہیں آل رائٹ تو فائنلی گائز میں اس والی ویڈ کے اندر سپان ہو چکا ہوں اور جو بھی کہو یہ کافی زیادہ خطرناک سا آئیلینڈ لگ رہا ہے اور یہاں پہ نارمل اینیملز نہیں ہیں جو کہ مائنکرافٹ کے اندر ہوتی ہیں یہاں پہ کافی الگ الگ ٹائپ کے اینیملز ہیں جیسے یہاں پہ ایک منکی ہے اور یہاں پہ ایک کریب ہے اور لیٹرلی میں نے آج سے پہلے مائنکرافٹ کے اندر کریب اور یہ منکی کبھی نہیں دیکھے ہیں تیار خود سوچو آتے ہی ہمیں ایسے ایسے عجیب عجیب سے اینیملز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو سوچو یار بعد میں ہمیں کیسے کیسے اینیملز ملیں گے یہاں پہ ہمیں لائن ٹائگر ویل شارک ہر ایک ٹائپ کا اینیمل ملے گا تو ہاں ان سب سے میرے کو بچ کے رہنا ہوگا لیکن سب سے بڑی دکت نا اس والی گیم کے اندر ہے وارٹر کیونکہ اگر میں ٹائم ٹائم پانی نہیں پیوں گا نا تو میں ایسے ہی مر جاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے نا وارڈی ٹیمپریچر کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے ڈے ہوگا ویسے ویسے گرمی بڑھے گی اور ویسے ویسے میری بڑی کا ٹیمپریچر بڑھے گا مجھے ہو جائے گا ہائپر تھرمیا اینڈ میں کچھ ہی سیکنڈ کے اندر مر جاؤں گا اس والی گیم کے اندر ہم ہیٹر ساتھ ہی ساتھ کولر یہ دونوں کی دونوں چیزیں بنا سکتی ہیں تو بڑی ٹیمپریچر کا تو زیادہ ٹیمپریچر ہے نہیں بس وارٹر کی تھوڑی ٹیمپریچر ہے تو ہاں اس کا بھی ہم کوئی نہ کوئی جگار کری لیں گے خیر ابھی میرے کو سٹارٹر بیک کے اندر نیچے دو باٹل آف وارٹر وارٹر ملی ہیں ساتھ میں تھوڑا سا کھانا ملا ہے اور مجھے ملی ہے ایک پسٹل چلو یار باتیں بہت ہو چکی ہیں اور ابھی سب سے پہلے تو کلیکٹ کرتے ہیں وڈ بٹ ایک دکت ہے اس والے ورڈ کے اندر نا میں ڈائریکٹ لی وڈ کو بائن نہیں کر سکتا ہوں مجھے سب سے پہلے بنانا ہوگا فلنٹ ہیمر تو اس کے لئے پہلے میرے کو سمان کلیکٹ کرنا ہوگا یہاں پہ میرے کو فائنلی مل چکی ہے گریول جلدی جلدی اس کو کلیکٹ کرتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ فلنٹ ملتی ہے اکی فائنلی گائز میرے کو یہاں پہ فلنٹ مل چکی ہے تو فائنلی میں نے ایک فلنٹ نائف تو بنا لیا تھا اور ابھی مجھے کلیکٹ کرنے تھے پلینٹ فائیور کیونکہ اسی کے بعد میں بنا پاؤں گا اپنے لیے ایک پلینٹ ہیچٹ اور جس کی مدد سے ہم ایزیلی وڈ کو توڑ پائیں گے تو جلدی جلدی پہلے تو کلیکٹ کرتے ہیں پلینٹ فائیور جو کہ ایزیلی میں نے کوئی یہاں سے مل جائے گا اکی تو فائنلی اپنے لیے پاس فور پلینٹ فائیور آج چکی ہے جلدی سے بناتے ہیں ان کی سٹرنگ فائنلی گائز میں نے اپنے لیے بنا لیا تھا ایک فلنٹ ہیچٹ اور ابھی بار یہ سارے پیڑ کو توڑنے کی کیونکہ ابھی مجھے اپنے لیے گھر بھی بنانا ہے ساتھ ہی ساتھ بنانا ہے کرافٹنگ ٹیبل تو جلدی جلدی یہاں سے نکلتی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ تو مجھے ڈوڈو لگ رہا ہے یہ ڈوڈو نہیں یہ ٹاوکن ہے پتہ نہیں کیسے کیسے انیمل ہے یار یہاں پہ یہ نیچے ایک فش ہے فش نہیں ہے یہ تو کرکٹ ہے یہ تو یار جو بھی کہو مائنکرافٹ کے اندر دنیا کا ہر ایک انیمل آ چکا ہے تو ابھی خیر مزا بھی کافی زیادہ آئے گا تو چلے یار فالتو باتیں چھوڑتے ہیں جلدی سے نا بھی کلیکٹ کرتے ہیں وڈ اوکے تو فائنلی گائچ اتنی دیر کے بعد میرے پاس آ چکی تھی وڈ میں نے یہاں پہ ٹریول کر رہا تھا تبھی میرے کو نے یہاں پہ کافی اچھیب سا سٹرکچر دکھا ویٹ ایک سیکنڈ اندر کچھ ویلیجر ہیں جن کو کی نا یہاں پہ خید کر کے رکھا ہوا ہے اینڈ ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا پاس چلتا ہوں ویٹ ایک سیکنڈ میرے حساب سے نہیں سارے سارے فینس نا الیکٹریفائیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہماری ہیلتھ اپنے آپ کم ہوگی تو ہاں یار ابھی میں اس کے اندر نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو فالتو بھی میری کتنی ساری ہیلتھ ختم ہو جائے گی تو ہاں میں کوئی رسک نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ ویسے میں ہارڈکور کے اندر ہوں تو اگر ایک بار بھی میں مر گیا تو ہاں میری پورا پورا ورڈ اینڈ ہو جائے گا جو کہ میں بلکل نہیں چاہتا ہوں تو چلو یار یہ ساری باتیں چھوڑتے ہیں چلدی سے پہلے کلیکٹ کرتے ہیں پلینٹ فائیبر اور بناتے ہیں اپنے لئے ایک فلنٹ کا پک ایکس خیر تو گائز فائنلی اپنے پاس نائن پلینٹ فائیبر آ چکی ہیں چلدی سے بناتے ہیں ان کی سٹرنگ اور ابھی مجھے بنانا ہوگا ایک پک ایکس لیٹس کو گائز فائنلی میں نے اپنے لئے ایک پک ایکس بھی بنا لیا ہے اور ویٹ ایک سیکنڈ یہاں پہ بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی کہیں یہاں پہ کوئی توفان نہ آ جائے ایسے توفان اتنی جلدی نہیں آئے گا تو ہاں یہ باتیں بعد میں کریں گے پہلے چلدی سے چلتے ہیں مائننگ کے لئے کیونکہ ابھی میرے کو کافی سارا آئرن چاہیے اوکے تو گائز فائنلی اپنے پاس سٹون بھی آ چکا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ابھی اپنے سارے سارے ٹولز کو سٹون کے اندر کنورٹ کر دیا جائے بٹا اس کے لئے میرے کو کرافٹنگ ٹیبل چاہیے ہوگا اوکے تو گائز فائنلی میں نے میرے کو یہاں پہ آئرن بھی مل چکا ہے جلدی سے سارے سارے آئرن لیتی ہیں گائز تو ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیوں نہ ابھی اپنے لیے بنائے جائے ایک گھر تو اس کے لئے میرے کو کافی ساری وڈ چاہیے ہوگی تو جلدی چلدی سارے ساری وڈ کلیکٹ کرتی ہیں اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناتی ہیں اور ساتھ ہی مجھے ایک بیڈ بھی چاہیے ہوگا کیونکہ رات بھر میں بینا بیڈ کے تو نہیں رہ سکتا ہوں اور اب آرہی ہے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنانے کی تو میں سوچ رہا ہوں اپنا گھر نا سی کی پاس ہی بناتی ہیں تو میں اپنا گھر نا یہیں پہ بنانے والا ہوں گھر زیادہ بڑا نہیں ہوگا میرا ایکنم چھوٹا سا گھر بنائیں گے کیونکہ ابھی اپنے پاس اتنے بلوکس بھی نہیں ہیں کام کرتے پہلے تھوڑی سینڈ اندر تک کھو دیتی ہیں تاکہ صحیح ایریا بن جائے اس کو ہم وڈ سے پورا پورا اوپر سے کور کر دیں گے اوکی گائز یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ہول تو کر دیا ہے اور ابھی جلدی جلدی سارا سارا اپنے سوان یہاں پہ رکھتی ہیں اور ابھی نا جلدی سے میں اس کو پہلے کور کر دیتا ہوں اس کو ہم وڈ سے کرنے والا ہوں کور تو چلو یار اتنا ایریا میرے حساب سے بہت رہے گا اور ابھی جلدی سے بناتے ہیں اس کے لئے ایک ڈور تاکہ کوئی بھی باہر کا جنگلی جانور نا میرے گھر کے اندر نہ گھج جائے دور تو میں خیر وڈ گئے بنانے والا ہوں دور یہی پہ لگا دیتی ہیں اور اس چیز کو بھی میں ایک کام کرتا ہوں وڈ سے کور کر دیتا ہوں ابھی نا آپ کو یہ گھر دیکھنے میں کافی بیکار سا لگ رہا ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ میں نے کیا ہی بنا دیا تینشن مطلب یار دھیرے دھیرے میں اس کو کافی تگڑا سا گھر بنا دوں گا اوکی فائنلی گائز اپنے ایک چھوٹا سا گھر ریڈی ہو چکا ہے جلدی سے نا ابھی لگا دیتے ہیں ایک ٹورچ یہاں پہ تاکہ یہاں پہ روشنی بھی آ جائے لیٹس کو اور ابھی خیر رات بھی ہو چکی ہے تو ایک کام کرتے ہیں جلدی جا کے سو جاتی ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کوئی بھی رات میں جنگلی جانور آ کے میرے کو مارتے جو بھی کہو یار اپنا گھر ٹھیک تھا کی لگ رہا ہے اتنا بھی بیکار نہیں لگ رہا ہے گائز تو ابھی سب سے پہلا کام تو مجھ یہ کرنا ہے مجھے بنانے اپنے لئے سارے سارے سٹون ٹولز کیونکہ ابھی میرے کو کافی ساری وڈ کلیکٹ کرنی ہے تو جلدی جلدی پیک ایکس اور ایکس یہ دونے چیزیں بناتی ہیں لیٹس کو ابھی جلدی چلتے ہیں وڈ وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لئے اور اس کے بعد سیدھا چلیں گے مائننگ کے لئے کیونکہ میرے کو آج کافی سارا آئرن کول گولڈ یہ سارے سارے چیزیں بھی کلیکٹ کر کے لانی ہے گائز تو میں خیار یہاں میں مائن کر رہا تھا تب ہی میرے کو باہر نا کافی تیز تیز ہواوں کی آواز آ رہی تھی لیٹرلی باہر طوفان آیا ہوا تھا رکو ویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ملہب یہ جو ہوایاں نہیں میرے کو بھی باہر کی طرف کینچ رہی ہیں کچھ زیادہ ہی تیز طوفان ہے ملہب جو کہو ابھی میں نے نا کنٹرول چھوڑے ہوئے ہیں انڈ کھو دیکھو یار یہ میرے کو نا ایسے لیے کی جا رہا ہے جیسے کوئی میں پلاسٹی کا بیگ ہوں ہائی لیٹرلی یہ کچھ زیادہ گھر رکھت ہوان ہے انڈ میں نے گلتی کر دی باہر آکے ویٹ میرے کو جلدی سنونا گھر کے اندر جانا ہوگا بس کہیں اپنا گھر نہ اڑ جائے بسے گھر نہیں اڑے گا یار اپنا کافی پاورفول گھر ہے وڈ کے پلانکس یار ایسے تھوڑی ہوا اڑا لے گی اور جو بھی کہو جتنے بھی لیف بغیرہ ہے نا پیڑوں کے سارے کے سارے اوپر اڑ چکی ہیں اوکی 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 یہ باتیں چھوڑتے ہیں چل دی سنونا گھر کے اندر چلتی ہیں اور میں نا یہاں پہ ایک کھڑکی بنانے والا ہوں تاکہ میرے کو نا ہر ایک چیز پتا چلتی رہے باہر ہو کیا رہا ہے اور ویٹ ویٹ یہ کیا ہوا ابے بھائی میرا گھر اڑ گیا ساتھ میں میرے بلوکس یہ ہو کیا رہا ہے ابھی یہ کیا کیا انیمالز اڑ رہے ہیں بھائی صاحب ابے اب یار یہ تو توفان اڑا کے لیے بھائی سکیلیٹن کو بھی اڑا گیا وہ کریپر بھی اڑ رہا ہے ہوا میں ہی اور ابھی اگر اس میں میرے کو نیچے گرایا ہے نا بھائی ڈائریکٹ اپنا ڈی اینڈ ہے میرے کو نہ پانی کے اندر خودنا ہوگا ویٹ 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 میرے کو نہ کوئی ایک ایسی سیف جگہ ڈھوڑنی ہوگی جہاں پہ میں نا سیکیور رہ پا ہوں اب بیار ایک تے توفان میرے کو اڑایا جا رہا ہے ییس گائز فائنلی میں نا پانی کے اندر لینڈ کر چکا ہوں جلدی سے نا پانی کے اندر چلتی ہیں ابھی نا خیر توفان نا تھوڑا سا رک چکا ہے تو یہ میرے کو اڑا تو نہیں رہا لیکن جو بھی ہے اس میں اتنی پاور ہے کہ یہ نا میرے کو ایزلی ادھر ادھر نا پھینکے جا رہا ہے میرے کو نا کوئی سیف جگہ ڈھوڑنی ہوگی بھائی ایک سیکنڈ جلدی نا یہ بلوک کھوتی ہیں تاکہ ہم نیچے چلے جائیں فائنلی گائز اب جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں سیف ہوں کیونکہ میں نے نا کافی ڈیپ ڈک کر لیا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے کو اڑا پائے گا بیاری کتنا خطرناک ایڈونچر تھا ہائی اس نے پورے کے پورے ایریا کے جتنے وڈ تھے جتنے لیو تھے جتنی گراس بلوکس تھے اس سارے ہی سارے ہی اڑا لی جو بھی ہے اس ورڈ کے اندر سروائب کرنا بہت مشکل ہے چلے باہر تو توفان آیا ہوا ہے تو میں اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں ایک کام کرتے ہیں جلدی سے مائن کرتے ہیں تاکہ ہمیں آئرن وغیرہ ہی سارے ہی سارے چیزیں مل پائیں کیونکہ ہمارا کنٹرول تو ہے نی توفان کے اوپر تو وہ جب ختم ہوگا ہونے تو ہم جلدی جلدی اپنی سارے سارے چیزیں مائن کرتی ہیں یار ابھی بھی بہار سے کافی زیادہ خطرناک بجلی کے کڑکنی کی آواز آ رہی ہے مطلب جو بھی کہو یار اس والے ورڈ کے اندر مائن کرافٹ لٹرالی کافی زیادہ ڈینجرس ہے اوکی تو چلو گائز میں اس والی کیپ سے تو بہر آ چکا ہوں میں نے کافی ساری چیزیں مائن کر لی ہیں جو بھی کہو یار اس والے سٹروم نے لٹرالی پورے کے پورے آئیلینڈ کی ایسی کی تیسی کر دی بھائی میرے گھر کی بلوکز دیکھو کہاں پہ جا کے آکے رکی ہیں اس نے میرا پورا گھر توڑ دیا یار اتنی محنت سے میں نے بیڈ بنایا تھا اتنی محنت سے میں نے چیزیں بنائی تھی اس سارے سارے اس نے خراب کر دی میرے ساتھ سے میرا کرافٹنگ ٹیبل بیڈ یہ سارے سارے چیزیں بھی ٹوٹ گئی ہوں گی ابھی تک تو کیونکہ یار لٹرالی اگر وہ ایک ہاتھ ہی کو اڑا سکتا ہے تو وہ بیڈ کو بھی تو ایزیلی اڑائی سکتا ہے اپنا سارا سامان بھی گیا اور اپنا گھر بھی گیا یہ تین بلوک بھی کیوں بچائے ان کو بھی اڑا لیتا میں نے یہ چیز نوٹس کیا یہ جو تفان ہے یہ وڈ یہ والے لیپ اور گراس یہ بلوکز کو اڑا سکتا ہے ساتھ میں سینڈ کو بھی اڑا سکتا ہے لیکن یہ نا سٹون وغیرہ کو نہیں اڑا سکتا ہے تو ایک کام کرتے ہیں ابھی نا میں اپنا گھر پورا پورا سٹون کا بنانے والا ہوں تاکہ اگر تفان آئے بھی نا تو وہ میرے گھر کو کچھ نہ کر پائے بڑا سٹون کا گھر بنانے کے لیے ہمیں کافی سارے بلوکز چاہیے ہوں گے جو کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے تو اس لئے میں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اور کرافٹنگ ٹیبل یہ دونوں چیزیں لگا دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں تو فان ہمارا کیا بھی گھاڑ پائے گا چلو گائز میں نے پائنلی اپنے لیے ایک چھوٹا سے گھر کو بنا دیا ہے اور میرا جتہ میں سمان تھا وہ سارے کسار میں نے چیسٹ کے اندر رکھ دیا ہے اور آج مجھے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے لیے ایک وارٹر فیلٹر بنانا ہے کیونکہ میں کتنے دنوں تک یہ کھارا پانی پیتا رہوں گا اس کے چلتے مجھے نا تھرسٹ کا ایفیکٹ پڑ جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ بیکار چیز ہے گائز تو پیوری فائیڈ وارٹر منانے کے لیے ہمیں ناورمال وارٹر کو فرنس کے اندر سمیلٹ کرنا ہوگا تو ہمیں ایزلی پیوری فائیڈ وارٹر تو مل جائے گا چلو یار جلدی جلدی نا پہلے ناورمال وارٹر کو اپنی بکیڈ کے اندر بھرتی ہیں لیٹس کو چلو سے پہلے میں ان کو نا سمیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتا ہوں میرے پاس دو فرنس ہے تو دونوں کو الگ الگ رکھ دیتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں پیوری فائیڈ وارٹر ملتا ہے کی نہیں یہ کائز فائیڈلی اپنے کو نا پیوری وارٹر مل چکا ہے یہ کام کرتے ہیں میں نا چلو سے نا پیوری فائیڈ وارٹر کو یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی اگر ہم یہ والا وارٹر پییں گے تو ہمیں تھرسٹ کا ایفیکٹ ملے گا کی نہیں اور یس فائیڈلی گائز ابھی ہمیں تھرسٹ کا ایفیکٹ نہیں ملے گا بہت یار مہین دکت یہ ہے کہ یہ پانی ختم ہو گیا تو مجھے نا ابھی پیوری فائیڈ وارٹر کا انفائنائیٹ سورس بنانا ہوگا اوکی تو چلو یار فائیڈلی میں نے یہاں پہ ایک انلیمیٹیڈ پیوری فائیڈ وارٹر کا سورس تو بنا دیا ہے اور ابھی نا اپنے وارٹر کی پرابلم تو پوری پوری سورٹ ہو چکی ہے تو ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نا ابھی ایکسپلوریشن کے لیے جائے جائے کیونکہ مجھے بھی چیک کرنا ہے کہ اس والے وارٹ کے اندر کیسے کیسے انیملز ہیں تو اس لئے میں نے نا اپنے لیے کاریڈلی کی سورٹ تو لے لیا ہے تو سب سے پہلے تو میں نا ان والے کراب کو مارتا ہوں کیونکہ ان سے نا اپنے فوڈ کی پرابلم سورٹ ہو جائے گی اور اس سے مجھے ایک کریب لیگ ملی ہے تو ہاں یہ بھی صحیح ہے اور ابھی یہ کام کرتے ہیں جنگل کے اندر چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اوکی گائز مجھے نے یہاں پہ ایک بلیک منکی ملا بہت میرا من نہیں کر رہا ہے اس کو مارنے کا کیونکہ ارفال تو میں میں کیوں ان کو ماروں اور یہ میں سے در بھی رہا ہے تو چلو چھوڑتے ہیں ان کو ویسے ہاں میں نے اس والے ورلڈ کے اندر کسی بھی جانور کو نہیں مارنے والا ہوں صرف ان کریبز کو ماریں گے کیونکہ ان سے ہمیں کھانا وغیرہ ملتا ہے اور باقی کسی بھی انیمل کو نہیں ماریں گے بہت ہاں اگر وہ دوسرا انیمل ہمارے اوپر اٹیک کرے گا تب ہی ہم ان کو ماریں گے اوکی ویٹ کتنا بڑا کریب ہے بھائی یہ گائز تو یہاں میں مجھے ایک ہپو پاٹیمس تو دکھا ہے لیکن جو بھی ہے میرا دھیانہ اس والے کریب کی اوپر ہے جو کی میرے پاس یہ آ رہا ہے تو چلو یار چھوڑو اس کے پاس میں ابھی نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اگر اس نے میرے کو مار دیا تو بھائی صاحب اپنا ورلڈ انڈ ہو جائے گا تو کیوں فالتو میں ایسے پنگلے نے جو بھی کہو اس والے ورلڈ کے اندر نہ دیکھنے لائک چیزیں کافیز آ رہی ہیں ابھی تو ہم نے ون پرسنٹ بھی اس والے میپ کو ایکسپلور نہیں کیا ہے ابھی تو ہمیں ٹائگر لائن شارک ان ساری ساری چیزوں کو دیکھنا ہے گائیس تو میں جس ایسے ایکسپلور کر رہا تھا انڈ مجھے دیکھو کیا ملا یہاں پہ ایک والکینو ہے انڈ یہ جو والکینو وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے یعنی کچھ ہی سمیمی یہ والکینو ایرپٹ ہونے والا ہے بیٹ اگر ایسا ہوا تو اپنا گھر بھی جائے گا اور ہم بھی جائیں گے پر ہاں ابھی اس میں کافی زیادہ ٹائم ہے تو ابھی ہمیں ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی ہے یاری کتا زیادہ خطرناک ہے فرسٹ ٹائم میں مائنکرافٹ کے اندر اتنا بڑا والکینو دیکھ رہا ہوں جو کی ایک ایک ایکٹیو والکینو ہے یعنی کہ وہ کبھی بھی ایرپٹ ہو سکتا ہے اوکے گائس اس والے والکینو سے تو میں باہر آ چکا ہوں کیونکہ وہاں پہ رکھنا کافی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر گلتی سے وہ ایرپٹ ہو گیا نا تو بہت بڑی گڑ بڑ ہو جائی تو ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی میں جانے والا ہوں مائننگ کے لئے کیونکہ مجھے اپنے لئے کافی تگڑے تگڑے آئرن کے آرمر سیٹ بنانی ہے اور ابھی اپنے پاس آئرن بالکل بھی نہیں ہے تو لیٹس کو جلدی چلتے ہیں کسی پہاڑ کے اوپر اور وہاں پہ مائن کرتے ہیں میں ابھی اپنے پرانی والی کیپ کے اندر یہ آ چکا ہوں جہاں پہ میں نے پہلے بھی مائن کی ہے تو جلدی جلدی یہاں پہ مائن کرتی ہیں اور اگر میرے کو یہاں سے ڈائیمنڈ مل گئے نا تو کافی زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ پھر ہم اپنے لئے ڈائیمنڈ کے سارے سارے آرمر سیٹ بنا پائیں گے تو فائنلی گائز میرے کو یہاں پہ آئرن بھی مل چکا ہے تو جلدی جلدی سارے سارے آئرن مائن کرتی ہیں اور یہاں پہ میرے کو کافی زیادہ آئرن مل گیا ساتھ میں میرے کو کافی زیادہ سٹون بھی کلیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ ابھی میرے کو اپنے گھر کے اوپر بھی کام کرنا ہے تو اس کے لئے میرے کو کافی سارے سٹیک چاہیے ہوں گے سٹون کے اوکے گائز فائنلی میں اپنے گھر کے اندر تو واپس آج چکا ہوں بٹ ایک دکت ہو چکی ہے یہاں پہ آگیا ہے طوفان میں سے جو بھی کہو یارے طوفان نہ صحیح میں کافی بیکار چیز ہوتی ہے مطلب آدھے سے زیادہ کام تو اسی نے ہمارا خراب کر کے رکھا ہوا ہے بھر جو بھی ابھی طوفان نہ تھوڑا شان تو ہو چکا ہے تو اس لئے میں ایزیلی چل پا رہا ہوں پہلے تو بھائی صاحب میں چل بھی نہیں پا رہا تھا تو ابھی کہے جلدی سے نہ اپنے گھر کے اندر واپس چلتی ہیں تو چلو گائز اپنے گھر کے اندر تو میں واپس آج چکا ہوں جلدی سے نہ اپنا سارا سارا آئرن یہاں پہ سمیٹ ہونے کے لئے رکھتی ہیں اور میرے پاس نہ کافی ساری سٹکس تھی ہوکی ایری اور فال تو سمان میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور ابھی جلدی سے بناتی ہیں میرے پاس یہاں پہ تھوڑا اور آئرن ہے تو اس کو بھی یہاں پہ سمیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتی ہیں اور سب سے پہلے تو بناتے ہیں پیک ایکس کیونکہ اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور فائنلی اب ہم مائن کر پائیں گے ڈائیمنڈ نیکسٹ میرے کو بھی چاہیے آرمر کے لئے کافی سارے آئرن کے انگوٹ اوکے تو میں نے یہاں پہ ایک ہیلمٹ بنا لیا تھا ساتھ میں میں نے یہاں پہ بوٹس بھی بنا لیا آئرن کے بٹھاں ابھی ہمارے پاس انف آئرن نہیں ہے کہ ہم اپنا پورا آرمر سیٹ کمپلیٹ کر پائیں اور اپنی لیگنز بھی ریڈی ہیں اب بس ایک چیز بچی ہے جو کی اپنی چیسٹ پلیٹ بٹھاں ابھی میرے پاس صرف اصف تین آئرن کے انگوٹ ہیں تو ان کی مدد سے تو میں نہیں بنا پاؤں گا چیسٹ پلیٹ تو اس کو ہم بعد میں بنائیں گے تو ابھی کے لئے کام کرتے ہیں آئرن یہی پر رکھ دیتی ہیں اور ابھی میں دوبارہ سے مائنن کے لئے جانے والا ہوں کیونکہ مجھے ابھی فائنڈ کرنے ہیں ڈائیمنڈ اور اپنی لیگنز بناتے ہیں ڈائیمنڈ کے ٹولز اور جو بھی کہو رات توفان آیا تھا اس نے سارے کے سارے جو پیڑ کے پتے ہیں ان کو دیکھو کہاں کہاں جا کر پھینکا ہے بھائی جو بھی کہو توفان صحیح میں کافی زیادہ بکار چیز ہے مطلب پیڑوں کو برباد کر دیتی ہے تو سوچو ہمارے گھر کا تو کیا ہی حال ہوتا اس نے لیٹرلی اس نے ہمارے گھر کو پورا برباد کر دیا بنا جو بھی یہ فالتو باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں چلدی چلتے ہیں مائننگ کے لئے انڈ ڈائیمنڈ مائن کر کے آتی ہیں ویسے جو بھی کہو آج بھی نا کافی تیز ہی ہوائیں چل رہی ہیں مطلب خود دیکھو یہاں پہ پتے کیسے ہل رہے ہیں تو میرے صاحب سے آج رات کو بھی نا توفان آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اوکے تو دوبارہ سے میں اپنی مائن کے اندر تو آج چکا ہوں انڈ مجھے یہاں پہ کافی تگڑی سی مائن مل چکی ہے جلدی سے نیچے چلتی ہیں انڈ تھوڑے اور بلوکس کو کھوتی ہیں انڈ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈائیمنڈ ملتے ہیں کہ نہیں انڈ ویٹ سامنے مجھے تین ڈائیمنڈ دیکھے بھائی اپنی قسمت کافی زیادہ صحیح ہے ہمیں یہاں پہ آتی ہیں یہاں پہ ڈائیمنڈ مل گئے بٹا تین سے کام نہیں ہوگا ہمیں اور بھی کافی سارے ڈائیمنڈ چاہیے ہوں گے تو جلدی سے اپنی مائننگ سٹارٹ کرتی ہیں انڈ ویٹ نیچے ایک اور کیو ہے انڈ یہاں پہ میرے کو تھوڑا کول مل گیا کول کی بھی کافی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ سمیلٹنگ کے لئے کول بیسٹ ہوتا ہے کچھ ہی دیر بعد مجھے یہاں پہ تھوڑا اور ڈائیمنڈ مل گیا انڈ اس ٹائم اپنے بعد سیون ڈائیمنڈ ہو چکے تھے بٹا مجھے تھوڑے اور چاہیے تھے کیونکہ مجھے اپنا پورا پورا آرمار سٹا بھی ڈائیمنڈ کا بنانا تھا فائنلی گائز کچھ تیر کی مائن کے بعد میں اپنے گھر کے اندر واپس آ گیا انڈ آتے ہی میں نے سب سے بہلے تو آئرن کو سمیلٹنگ کے لئے رکھ دیا انڈ ابھی مجھے بنانے تھا اپنے لئے ڈائیمنڈ کی چیسٹ پلیٹ لیٹس کو انڈ جلدی سے بناتے ہیں ڈائیمنڈ کے بوٹ اور ساتھ میں مجھے چاہیے ایک ڈائیمنڈ کی سوارڈ گائز تو ساتھ ہی میں نے اپنے لئے ایک شیڑے بھی بنا لی کیونکہ ابھی میں ایکسپلوریشن کے لئے جانے والا تھا تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ میرے کو کافی سارے جنگلی جانور مل جائیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے اوپر اٹیک کرے اور میرے کوئی ایزیلی مارتے پھر باہر تو بارش ہو رہی ہے یار اوپر سے رات بھی ہے ایک کام کرتے ہیں ابھی جلدی جا کے سو جاتی ہیں اور کل سو باوٹ کہ ہم جائیں گے سیدھا جنگل کیونکہ مجھے شیر وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے دیکھو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں کسی بھی اینیمل کو مارنے نہیں والا ہوں بٹھاں اگر وہ میرے اوپر اٹیک کریں گے تو اب اسی بات ہے مجھے ان کو مارنا ہوگا ایسے جو بکو موسم تو تھوڑا تھوڑا خراب ہی ہو رہا ہے کیونکہ بارش کافی زیادہ تیز ہوتے جا رہی ہے اوپر سے ہوائیں بھی کافی تیز ہی چل رہی ہے بس کوئی طوفان نہ آجائے مجھے کافی زیادہ صحیح چیز دیکھی ہے سامنے ہے میرے افریکن لائن جو بکو مجھے کافی خطرناک لگ رہا ہے میں چل دی سے اپنی شیلڈ پکڑ لیتا ہوں کیونکہ اگر یہ میرے اوپر اٹیک کرے گا بھی تو میرے شیلڈ میرے کو پروٹیکٹ کرے گی میرے اوپر اٹیک تو کرنی رہا ہے ایک سیکنڈ جلدی سے اسے فائٹ لیتی ہیں میں چل دی سے پہلے اس کو تھوڑا سا مارتا ہوں دیکھتے گی میرے اوپر اٹیک کر پاتا گی میرے شیلڈ میرے کو پروٹیکٹ کر رہی ہے بٹا یہ جو بھی ہے یہ کچھ زیادہ خطرناک ہے ہائی صاحب اس نے میری ہیلتھ کتنی کم کر دی بٹا جو بھی ہے مجھے اس کو مارنا ہوگا کیونکہ آخرکار اس نے ہم سے پنگا لیا ہے تو ادھوری فائٹ شوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اوکی تو چلو گائز ہم نے افریکن لائن کو بھی مار دیا ہے جو بھی کہو یار یہ کافی زیادہ تگڑا تھا مطلب ہماری ہیلتھ کو زیادہ کم کر دی اس نے بٹا اس سے ہمیں کافی زیادہ سائی سائی فوڈ ملا ہے یہ جو طوفان ہے نا یہ دھر دھر تیز ہو رہا ہے پہلے باری سلو ہو تھی اور اب باریس کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ طوفان نہیں آئے گا اوکی گائز فائنلی جس کا ڈرتا وہی ہوا طوفان آ چکا ہے ویٹ ایک سیکنڈ میں باہر تو نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں باہر گیا نا تو یہ پکا میرے کو اڑا لے گا اوکی بھائی ساہب آسمان میں جتنے بھی پیڑ کے پتی ہیں نا وہ سارے سارے کیسے اڑ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک کریپ بھی اڑ رہا ہے بھائی ساہب تو چلو گائز فائنلی جو طوفان ہے نا وہ تو رکھ چکا ہے اور ابھی میں چانے والا ہوں ایک ایسی لوکیشن فائنڈ کرنے جہاں پہ میں اپنا گھر ایزیلی بنا پاؤں کوئی بھی طوفان میرے گھر کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائے تو میں نے سوچا کیوں نا اپنے گھر کو نا کسی پہاڑ کے اوپر بنائے کیونکہ اس سے ویو بھی کافی صحیح آئے گا اور پہاڑ کافی سٹرانگ بھی ہوتی ہیں تو ہم طوفان سے بچ جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا اونچا گھر بنائیں گے تو کوئی بھی جنگلی جانور ہماری گھر کے اندر نہیں گھس پائے گا خیر گئیس یہاں پہ مجھے نا ایک کو موڈو ڈریکن دکھا ہے ایسے جو بھی ہے یہ کافی خطرناک ہوتا ہے لیکن فائنلی میں نے اس کو مار دیا اور یہاں پہ ایک کریب ہے یار طوفان نے نا سارے سارے اینیملز کو نا ادھر ادھر آ کے فینک دیا اس کے چلتے کوئی کریب ادھر پڑا کوئی ادھر پڑا ایک سیکنڈ یہ کیا ہے یہ کیسا جیپ سا اینیمل ہے اینیمل نہیں ہے کوئی پلانٹ ہے بھائی صاحب جو میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے ایک سیکنڈ اس کو نا میں اپنی گن سے مارتا ہوں بھائیٹ یار ایموز برباد نہیں بھائی صاحب نا 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 بھائی سوارڈ سے نہیں مارتے ہیں اس کو کام کرتا ہوں میں نے اس کو اپنی پسٹل سے مارتا ہوں بھائی کیا تھا یہ فالی آت سیڈ بھائی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یار یہاں پہ بیسے جو بھی ہے یار یہ جو آئیلینڈ ہے نا یہ کافی زیادہ خطرناک ہے مطلب ہر جگہ کوئی نیا خطرہ ہے یہاں پہ تو مجھے اینیمل کے ساتھ ساتھ نا کچھ پلانٹ سے بھی بچ کے رہنا ہوگا اوکی گائز میں نا اس والے پہاڑ کے سب سے ٹاپ کے اوپر آ چکھا ہوں یہ پورے کے پورے آئیلینڈ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے تو میں نا اسی کے اوپر اپنا گھر بناوں گا اینڈ یہاں پہ میرے کو نا چھوٹے چھوٹے دو بندر دیئے ہیں جو کہ میرے کو دیکھ کے بھاگ گئے یہ بندر لگ تو نیرے ہیں پتہ نہیں کیا چیز آئیے تو سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں اپنے گھر کرنا سٹرکچر بنا دیتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس کافی سارے گوبل سٹون تو ہیں تو بلوکس کے تو میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو چلو یار یہاں پہ میں نے بلوک لگانے تو سٹارٹ کر دیئے تھے کیونکہ ابھی مجھے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم بنانا تھا جہاں پہ میں اپنا گھر ایزیلی بنا پاؤں اب پلیٹ فارم میں سارے سٹون سے بنانے والا ہوں تاکہ اگر تفان آئے تب بھی وہ میرے پلیٹ فارم کو کچھ نہ کر پائے تو وہ میرے ساب سے اتنا بڑا پلیٹ فارم بہت ہے اوکی تو چلو یار فائنلی میں نے پلیٹ فارم تو منا دیا ہے مطلب پلیٹ فارم کے جو باؤنڈری لائن ہے وہ تو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور ابھی میں نے ایک چیز سوچھی ہے اس کا جو بیچ والا پورشن ہوگا اس کو ہم وڈ سے بنا سکتی ہیں کیونکہ جو سائیڈ والا پورشن ہے وہ تو ہم نے سٹون سے بنائی دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تفان بیچ والے بلوکس کو کچھ بھی کر پائے گا تو جلدی جلدی یہاں پہ پلینک لگا دیتی ہیں اوکی تو چلو یار میرے پاس سارے سارے بلوکس تو ختم ہو چکے ہیں پلینکس کے بھی تو ابھی میرے کو جلدی سے جلدی زیادہ زیادہ وڈ کلیکٹ کرنی ہوگی اور اپنے گھر کا کام کمپلیٹ کرنا ہوگا تو چلو گائز میں نے اس سالے پیڑی کے اوپر آیا تھا کیونکہ ابھی میرے کو کافی ساری وڈ چاہیے کیونکہ میں اپنے گھر کا جو انٹیریر اور نیچے والا جو پلیٹ فارم ہے اس کو وڈ سے بنانے والا ہوں تو اس لئے میرے کو کافی ساری وڈ چاہیے ہوگی چلو گائز میں نے کافی ساری وڈتوں کلیکٹ کر لی ہے اور ابھی اپنے پاس کافی سارے سٹیکس آ چکے ہیں وڈ کے تو میرے ساتھ سے اتنے سٹیک بہت رہیں گے ابھی ایک کام کرتے ہیں نا جلدی سے بنا لیتے ہیں ان کے پلانکس تو واپس سے نا اپنے اسی والے گھر کے اندر چلتے ہیں اور اس کا کام کمپلیٹ کرتے ہیں ویسے دور سے دیکھنے میں کافی صحیح لگ رہا یار جب یہ پورک پورا کمپلیٹ ہو جائے گا نا اور ہاں ساتھ میں میں یہاں پہ ایک ائرپورٹ بھی بنانے والا ہوں ائرپورٹ نہیں ایک رنوے بنانے والا ہوں کیونکہ اس والے گیم کے اندر ہم ایروپلینز کارز ٹرک یہ سارے سارے چیزیں بیلڈ کر سکتی ہیں تو کار ٹرک تو میں شاید ہی بیلڈ کروں گا بات ہاں ایروپلین میں پکا بیلڈ کرنے والا ہوں تو اس کے لئے میرے کو چاہیے ہوگا ایک رنوے تو وہ بھی میں اپنے گھر کے سائیڈ پہ بناوں گا تو اس کے لئے میرے کو کافی سارے بلوکس چاہیے ہوں گے اور جو بھی ہے ابھی جلدی سے چلتے ہیں اپنے گھر کے اندر واپس اور اپنا پہلے تو پلیٹ فرم والا کام کمپلیٹ کرتی ہیں اوکی تو یہاں پہ تو میں پہنچ چکا ہوں اب جل جلدی یہاں پہ بلوک لگاتی ہیں اوکی گائز فائنلی میں نے یہاں پہ پلینک کا کام تو پورا پورا کمپلیٹ کر دیا ہے اور ابھی اپنا بیس کافی جاتا صحیح لگ رہا ہے اور ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اس پہاڑ کے اندر تھوڑا سا کھوڑنے والا ہوں کیونکہ میں جو اپنا گھر ہوگا وہ اس پہاڑ کے اندر بناوں گا اب ہاں اس کا کچھ حصہ باہر بھی رہے گا لیکن کچھ حصہ اس کے اندر بھی رہے گا تو وہ زیادہ سہی رہے گا جل جلدی یہاں پہ کھوڑتی ہیں گائز تو فلال میرے گھر کا کام تو میں نے پورا پورا کمپلیٹ کر دیا ہے اور میں جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میرا گھر کیسا لگ رہا ہے فلال جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اس ماؤنٹین کے اندر ایک سرنگ کھوڑنے والا ہوں جہاں پہ میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بناوں گا تو یہ سرنگ کچھ میں نے ایسے کھوڑ دی ہے یہاں پہ ایک بالکنی ہے جہاں سے کافی زیادہ صحیح بھی ہوا آتا ہائی ابھی نیچے گرتا میں تو چلو یہ والی بالکنی تو کافی زیادہ صحیح ہے جانوروں کو شوکس کر کے رکھا ہوا ہے ایک آفریقل لائن ہے اور دوسرا ہے رائنو اور یہ دونوں یہاں پہ کافی زیادہ صحیح لگ رہی ہیں اور اب اپنا گھر کافی زیادہ صحیح لگ رہا ہے اور مجھے لگتا کہ تفان ابھی اپنے گھر کا کچھ بھی بگاڑ پائے گا تو ایک کام کرتے ہیں جلدی سے نا اپنے پرانے گھر کے اندر واپس چلتی ہیں اور جتاں میرے پاس سمان ہے وہ سارا سارا اس والے گھر کے اندر شفٹ کرتے ہیں تو لیٹس کو جلدی سے نیچے چلتی ہیں میں نے یہاں پہ نا لیڈر لگا دیا ہے تاکہ ایزیلی میں نیچے جا پاؤں ایسے جو بھی ہے ابھی تک میں نے ایک بھی بہت سے فائٹ نہیں کی تو ابھی نہ میرے کو اپنے ویپنز کے اوپر دھیان دینا ہوگا کیونکہ گھر تو اپنا ریڈی ہو چکا ہے اب بس میرے کو چاہیے ہوں گے ویپنز تاکہ فیرس راوٹ ناوٹ اور براکو دا سنچیف ان دونوں کو میں ایزیلی مار پاؤں تو لیٹس کو ابھی پہلے تو جلدی سے اپنے پرانے والے گھر کے اندر چلتی ہیں سمان لے کے آتی ہیں دین اپنے گنس وغیرہ کے اوپر بھی کام کریں گے چلو یار میں اپنے پرانے والے گھر کے اندر تو آ چکا ہوں جلدی سے سارا سارے امپورٹنٹ سمان لیتی ہیں چلو یار چیسٹ کے اندر جتنا بھی امپورٹنٹ سمان تھا وہ سارا سارا میں نے لے لیا ہے اند ابھی نا اس کو جلدی سے میں ایک کام کرتا اپنے گھر کے اندر رکھے آتا ہوں اوکی ویٹ گائز میرے کو یہاں پہ ایک جراف دکھا ہے ایک نہیں کئی ساری ہیں اند کل راجشاہ سے تفان آیا ہوگا نا تو یہ سارے سارے جراف نا اڑ کے اس والے پانی کے اندر آگئے جو بھی کہو یاری کتے ساتا صحیح لگ رہا ہے اور ایک سیکنڈ وہاں پہ ایلیفنٹ بھی ہے رکو میں آپ کو پاس چل کے دکھاتا ہوں اند یہاں پہ ایک پیرٹ بھی ہے اوکی اب یہ کتے سارے انیمالز ہیں یہاں پہ وہاں پہ نا مجھے کوئی چیتا دیکھ رہا ہے شاید سے یہاں تو لیپڑ ہے یہاں پہ چیتا ہے تائگر تو نہیں ہے یہ اند یہ نا میرے سے ڈر کے بھاگ رہا ہے اوکی یہ لیپڑ ہے ایک سیکنڈ یہ میرے اوپر اٹیک تو نہیں کرے گا اس کو مار کے دیکھتی ہیں اٹیک اسے نہیں کرے اوکی 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 کرے گا ابھی تو میں ویسے اس کو مار دوں گا اس کو مارنے ایزی ہے اوکی گیا اس سے میرے کو لیدر مل گئی تو چلو یار ابھی جلدی سے گھر کے اندر چلتی ہیں ویسے میں آپ کو ایک وانا ایلیفینٹ دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ میرے کو وہاں پہ تائگر بھی دیکھ رہا ہے اوکی ابھی یہ تو کافی صحیح ہے اند یہاں پہ ایک اور لیپڑ ہے ایلیفینٹ تو چلو یار ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی جلدی سے اپنے گھر کے اندر ہی چلتی ہیں اوکی 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 گائز میرے کو یہاں پہ تائگر دیکھ گیا اس کے پاس چل کے نا تھوڑا سا اٹیک کرتے ہیں اس پر ایک کام کرتے ہیں اس کے اوپنے گن سے اٹیک کرتے ہیں اوکی ویٹ گائز میں اپنے گھر کے اندر تو آ چکا ہوں اینڈ یہاں آتے ہی میرے کو نا طوفان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اینڈ ایک سیکنڈ اپنے بلوگ کیوں اڑ رہے ہیں ویٹ 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 میں نے جلدی سے اپنے پہلے سامان رکھ دیتا ہوں ان والے چسٹ کے اندر یہ والا سامان بھی یہاں پہ رکھ دیتی ہے پیٹ گڑ بڑ ہو گئی میرے حساب سے نا بہت جتنے پلانک سے نا وہ سارے سارے اس والے طوفان کے اندر نہیں ٹک پائیں گے اوکی تو جیسا کہ میں نے سوچا تھا یہ والے جو کوبل سٹون ہیں ان کو تو طوفان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے لیکن مین دکت ہے ان والے پلانکس کی ان کو طوفان ایزلی اڑا پا رہا ہے بیار گڑ بڑ ہو گئی میرے کو نہیں پورا پورا ریپلیس کرنا ہوگا ابھی سٹون سے خیر ابھی طوفان تو بند ہو چکا ہے بٹ مین دکت ہے اپنا پلیٹ فارم خراب ہو گیا اوکی یار ساری اُلٹی چیزیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں مجھے لگا تھا یہ والے پلانکس نہیں اڑیں گے بٹی یار یہ بھی اڑ گئے اور چلو کوئی نہیں میرے پس نے کافی سارے سٹون ہے تو اس چیز کو میں ایزلی ریپلیس کر دوں گا سٹون کے ساتھ سب سے پہلے تو میرے کو یہ سارے سارے وڈ کے بلوک توڑنے ہوں گے کیونکہ تب ہی میں ان کو یہاں پہ ریپلیس کر پاؤں گا تو چلو یار یہاں پہ جتنے پلانکس تھے ان سب ہی کو میں نے یہاں پہ سٹون سے پورے طریقے سے ریپلیس کر دیا ہے تو ابھی جلدی جا کے سو جاتے ہیں کیونکہ رات ہو چکی ہے کل صبح میں جانے والا ہوں مائننگ کے لیے کیونکہ میرے کو کافی سارے ڈائمنڈ چاہیے ساتھ میں میرے کو بنانا ہے ایک برک وینٹ جہاں پہ میں اپنے سارے سارے ویمپنس بناوں گا تو چلو یار فائنلی میں اپنی پرانی والی مائن کے اندر آ چکا ہوں جلدی جلدی یہاں پہ مائن کرتی ہیں تو چلو یار کچھ دیر کی مائن کے بعد فائنلی میرے کو یہاں پہ ڈائمنڈ مل گئے جلدی جلدی سارے سارے ڈائمنڈ لیتی ہیں کیونکہ یہاں پہ میرے کو تھوڑا ریڈ سٹون بھی مل گیا کچھ دیر بعد مجھے یہاں پہ تھوڑا اور ڈائمنڈ مل گیا ساتھ ہی مجھے یہاں پہ امرائلز مل گئے فائنلی کچھ دیر کی مائن کے بعد میں اپنے گھر کے اندر آ گیا کیونکہ ابھی میرے پاس انف ڈائمنڈ ہو چکے تھے میں اپنے آئرن کو یہاں پہ سمنٹ ہونے کے لئے رکھ دیا جتنا سمان تھا وہ سارے سارے میں نے ان والے چسٹ کے اندر رکھ دیا اور ابھی جلدی سے اپنے بچے کچھے آرمر سیٹ کو کمڈیٹ کرتی ہیں اور اس کو ڈائمنڈ کا بناتی ہیں فائنلی اپنی پینٹ اور ہیلمٹ یہ دونوں بھی ڈائمنڈ کے ہو چکے تھے تو ہاں میں کافی زیادہ پاورفل ہو چکا ہوں اس کے بعد میں نے اپنے لیے انچینٹمنٹ ٹیبل اور ورک پینٹ یہ دونوں چیزیں بنا لی اور ان دونوں کو رکھنے کے لیے میں ایک سپیشل روم بنانے والا ہوں تو چلے یار فائنلی اپنے پاس کافی سارے آئرن بھی آ چکے تھے اور میں نے اپنے لیے انچینٹمنٹ روم اور ساتھ میں گن روم یہ دونوں چیزیں بنا لی تھی سب سے پہلے تو میرے کو بنانے ہی کچھ ویپنز تو سب سے پہلے بناتے ہیں اپنے لیے ایک مشین گن کیونکہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پسٹل تو خیر اپنے پاس ہے تو پسٹل تو میں نہیں بناوں گا تو چلے یار فائنلی ہماری مشین گن تو ریڈی ہو چکی تھی بڑاں میرے پاس اب یہ ایموس نہیں تھے اور مشین گن کے ساتھ ساتھ مجھے بنانی تھی ایک ہے سارٹ رائفل تو یہ بھی بناتی ہیں اس کے علاوہ تو میرے کو خیر رہو اور کچھ چاہیے نہیں اور ابھی ایک کام کرتے ہیں اپنے سارے سارے ٹولز کو انچینٹ کر دیتی ہیں اپنے پاس خیر کافی سارے لاپس ہے تو اس کے اندر میں لگانے والا ہوں شاپ نیس تو چلو یار اپنے آرمر سیٹ کے اندر بھی میں نے ساری سارے انچینٹ لگا دی ہے تو ابھی گھر میرے کو جانا ہوگا ہنٹنگ کے لیے کیونکہ میرے کو کافی سارے کریپرز کو مارنا ہوگا تب ہی جا کے میں اپنے لیے کافی سارے ایموس بنا پاؤں گا کیونکہ ایموس کے لیے لگتا ہے گن پاورڈر اور گن پاورڈر ہمیں صرف کریپر سے ملتا ہے باہر کا موسم تو کافی خراب ہو گیا ایک تو میرے کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہر دو دن میں یہاں پہ تفان آ جاتا ہے یہ بہت بیکار چیز ہے مطلب بھی کچھ دیرے پہلے تفان آیا تھا اور یہاں پہ دوارا بار سٹارٹ ہو گئی چلو کوئی نہیں جلدی سے بھی چلتے ہیں نیچے اوکی گائز فائنلی میرے کو نے یہاں پہ دو کریپر تو دیکھ چکی ہیں جلدی سے انہیں ان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں اوکی یہ والا تو گیا جلدی سے ابھی اس کو مارتی ہیں اوکی یہ بھی گیا یہاں سے میرے کو گن پاورڈر بھی مل چکا ہے اوے یار دو ہی کریپر تھے ہم میرے کو تھوڑے اور ڈھونڈنے پڑیں گے اوکی تو گائز میں نا کریپر ڈھونڈ رہا تھا تب ہی میرے کو نے یہاں پہ کوالا دکھا ای لٹرلی بہت زیادہ ریئر ہوتا ہے مائنکرافٹ کے اندر ایٹی کتنا زیادہ صحیح لگ رہا ہے یار تو چلو چھوڑو اس کو ابھی نہ خیر میں جنگل کے اندر آیا ہوں تو ہو سکتے کہ میرے کو اس سے بھی اچھے اچھی چیزیں دیکھنے کو مل چائیں بسے جنگل کے بیچوں بیچنا خطرناک جانور بھی کافی سارے ہوتی ہیں اوکی گائز فائنلی میرے کو تھوڑے اور خریپر مل گئے تو جلدی سے ان کو بھی مارتی ہیں اوکی ویٹ یہ کچھ زیادہ پاس آگیا میرے اوکی فائنلی میں نے ان کو بھی مار دیا ہے چلو یار میرے پاس نے انہیف گن پاڑڑ رہا چکا ہے چلو یار فائنلی میں نے کافی زارے ایم آس تو بنا لیا ہے اوکی فائنلی گائز ہم کافی زیادہ سٹرانگ ہو چکی ہیں تو چلو گائز ابھی میں جانے والا ہوں سیدھا فیرس راؤٹناوٹ سے فائٹ لینے کے لیے کیونکہ کافی دن ہو گئے ابھی تک ہم نے ایک بھی باس کو نہیں مارا تو وہ کافی بگار چیز ہے تو جلدی شلتی ہیں دیکھتے ہیں کہ فیرس راؤٹ ناؤٹ کتنا خطرناک ہے اوکے گائز فائنلی میں اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ فیرس راؤٹ ناؤٹ رہتا ہے یہ کتی زیادہ خطرناک جگہ بھائی ساپ موسیقی موسیقی مار دیا اب اس کو مارنا کتنا مشکل تھا تو اس کو مارنے کے بعد مجھے ملا یہاں پہ ایک ہیلمٹ ساتھ میں مجھے ملا ایک 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 سا ہاں یہ کافی زیادہ پارفول ایکس ہونے والی ہے تو ہاں چلو ہم نے فائنلی اپنے ورڈ کا پہلا باس مار دیا ہے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے مجھے یہاں پہ نا سن فلاور دیکھ چکے ہیں جلدی سے چاروں چاروں کلیکٹ کر لیتی ہیں موسیقی تو یہاں پہ آ چکا ہے جلدی سے نہ پہلے تو اس کو ٹیک آف کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے تو میرے کو اس کے سارے سارے انجن آن کرنے ہوں گے موسیقی تو چلو یار فائنلی میں نے اس کو ٹیک آف تو کر دیا ہے ویٹ 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ موسیقی تو گائز جو بھی ہے میں نے اس کو ٹیک آف کر دیا ہے لیکن موسیقی تو چلانا نہیں آرہا یہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے بسے کریش نہ ہو جائے ویٹ او بے شیٹ میں لگتا ہے نیچے جا رہا ہوں اب چل کیوں نہیں رہا صحیح سے کیوں نہیں چل رہا یار شیٹ او بے پانی میں نہ گر جائے لگتا ہے گائز اپنا ایروپلین گیا اب بے یار میں نے تو اس کو ڈنگ سے اڑایا میں نہیں تھا اس سے پہلے ہی اپنا ایروپلین ٹوٹ گیا اب بے یار اس کو چلانا صحیح میں کافی مشکل ہے اس سے اچھا تو ہم ایک کار ہی بنا لیتے کار کو کنٹرول کرنا تو ایزی ہوتا پر چلو کوئی نہیں فائنلی ہم مائنگرافٹ کے اندر پلین کے اندر تو بیٹھ گئے یہی بہت بڑی بات ہے تو چلو گائز فائنلی میں اپنے گھر کے اندر واپس آ چکا ہوں اور اپنا کافی نقصان ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اپنا پلین کریش کر دیا بٹھا ہوں اس میں میری کوئی گلتی نہیں تھی وہ پلین میرے سے بلکل بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا یار اور جو بھی ہے ہم نے ایک بار اس کو چلا کے دیکھ لیا ویسے بھی میں کوئن سے اس کو بار بار چلا رہا ہوں تو وہ ٹوٹ بھی گیا تو میرے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا میں نے تو بس اس کو موزے کے لیے بنایا تھا تو چلو یار یہ سارے ساری باتیں چھوڑتی ہیں اور ابھی نہ میں ایک دم ریڈی ہوں براکو دا سنچیف سے فائٹ کرنے کے لیے تو ابھی چلدی چلتی ہیں اور براکو دا سنچیف کو مار کے آتی ہیں گائز تو براکو دا سنچیف کو مارنے سے پہلے مجھے ایک اور کام کرنا ہے یہاں پہ جتنے ویلیجر ہیں میرے کو ان سارے سارے ویلیجر کو چھوڑانا ہے کیونکہ ان سارے ویلیجر کو ان والے پوچرز نے کڑناپ کر کے رکھا ہے تو اس لئے مجھے ان کو کسی بھی قیمت کے پر چھوڑانا ہوگا ویسے تو اپنے پاس کافی تاگ ڈگان ہے تو جلدی چندر چلتی ہیں ویسے تو میرے پاس مشین کرنا ہے تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے ویسے تو گیا یہ بھی گیا یہاں پہ دو ہیں ویسے بھی گیا یہاں پہ جتنے پوچر تھے ان سب کو انہیں مار دیا ہے اور ابھی میں جلدی سے جیل توڑ دیتا ہوں تو چلو یہاں پہ میں نے ان سب کو تو ریلیس کر دیا ہے تو چلو اپنے یہ والا کام بھی ہو چکا ہے اور ابھی چلدی چلتے ہیں براکو دا سنچیف کو مارنے اوکے گائز فائنلی میں براکو دا سنچیف کے پاس آ چکا ہوں اور یہ کام کرتے ہیں سب سے مہلا تو اپنی ساری ساری گن کو ریلوڈ کر لیتی ہیں تاکہ جب میں اس کو پر اٹیک کروں تو اپنے ایموز ختم نہ ہو جائیں جو بھی کہو یہ کچھ زیادہ عجیب سا دیکھتا ہے چلو جلدی سے اندر چلتے ہیں ویٹ یہ کیا ہے ابھی یہ کیا کر رہا ہے اوہ اوہ بھائی یہ گئے گن بڑ ہو گئی ابھی یہ کیا ہے بجلی مار رہا ہے میرے پہ اوکے 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 بھاگو بھاگو ابھی رک جا کتنی مارے گا میرے کو ابھی بس کر دے بھائی جا رہا ہوں یہاں سے اوکے اس سے تو میں دور آ چکا ہوں ایک سیکنڈ میں یہاں سے اس کو مار سکتا ہوں اوکے اتنی دوسرے نا اپنی گولی لگے گی نی اس کو اپنی ہیلتھ کچھ زیادہ کم ہے بھاگو 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 اس کے اوپر میں نے نا اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ابھی پتہ نہیں کیا یہ اوپر سے مارتا ہے میرے پہ ایک مرے پہ ہائی عجیب انسان ہے یہ یہ نا سن کی ریز مارتا ہے میرے پہ سب سے بہلے اپنی ہیلتھ بڑھاتی ہیں دوبارہ سے اس کے پاس چلتا ہوں میں اپنی گن کو ریلوڈ کرتی ہیں یہ نا پکا بھی مارنے والا ہے اوکے ابھی اس کے چمچے آگے میرے پاس ابھی گولیاں گئی گولیاں ختم ابھی کیا ہے یار سب سے بڑی دکھت اس کی یہی ہے یہ میرے اوپر بدا نہیں کیا اٹیک کر رہا ہے ایسے میں نے اس کی ہیلتھ تو کم کری دی ہے ابھی ابھی ویٹ 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 دور جانا ہوگا ابھی یار اس نے دوبارہ اپنی ہیلتھ بڑھا لی یار اتنی مشکل سے میں نے اس کی ہیلتھ کم کی دی اس بارنچ پہلے تو اپنی ہیلتھ بڑھاتا ہوں ابھی یار یہاں پہ پانی کے اندر میں اٹیک کر دے بھائی میرے پہ تو پانی کے اندر پہ سے کم ڈیمیج ہوتا ہے سب سے بہت تو میں نا اس کی ہیلتھ کم کرتا ہوں یہی سے ویٹ جلدی جلدی میں اس کو مارتا ہوں اینڈ لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو گائز پائینلی میں نے براکو دا سنچیف کو مار دیا اینڈ اس کے بدلے میں مجھے کافی ساری چیزیں ملی ہیں سب سے صحیح چیز تو مجھے ملی ہے یہ والا سول ویسیج اینڈ اس کی مدد سے میں کافی ساری آرمی بلا پاؤں گا یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ والے یہ سارے سارے اب میری بات مانیں گے اور میرے کو پروٹیکٹ کریں گے تو وہاں یہ کافی صحیح چیز ہے بٹا ابھی میرے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جلد اپنے ڈائیمنٹ ہیلمٹ پہنتی ہیں تو چلو گائز اپنے ورڈ کے دونوں کے دونوں بوسس کو میں نے مار دیا ہے اوکی ویٹ یہ ارتھکک کیوں آرہا ہے اس والے آئیلنڈ کے اوپر ویٹ کہیں کچھ اور تو نہیں ہونے والا یہاں پر اوکی گائز چیز تھا کہ میرے کو لگا تھا اس ٹائم جو ارتھکک آیا تھا نا اس والے ورڈ کے اندر وہ آیا تھا اس والے والکینو کے چلتے گائز یہ والا جو والکینو ہے وہ ارپٹ ہو چکا ہے ویٹ اس کا جو لابا ہے نا وہ دیری دیری نیچے پہنچ رہا ہے اگر ایسا ہوا تو اپنے پورا پورا آئیلنڈ چل جائے گا بٹا ایک چیز اچھی ہے کہ اپنا جو گھر ہے نا وہ دوسرے ماؤنٹین کے اوپر ہے تو اپنے گھر کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا بٹا نیچے جتنے پیڑے ہیں نا یہ سارے سارے جلنے والے ہیں کیونکہ لابا نا کافی تیز سے نیچے آ رہا ہے تو میرے کو بھی نا اس والے پہاڑ کے اوپر زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر گلتی سے اوپر کوئی بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو بھائی صاحب ہم ڈائریکٹ مریں گے اس کے چلتے تو اس لئے جلدی سے نا اس والے پہاڑ سے نیچے چلتی ہیں اپنے گھر کے اندر واپس چلتی ہیں تو چلو یار فائنل ہم اپنے گھر کے اندر واپس آ چکا ہوں اور ابھی سارا سارا سامان میں یہی پہ رکھتا ہوں اور آج کا لاسٹ کا میرے کو یہ کرنا ہے کہ مجھے بنانی اپنے لئے ایک کار کیونکہ یار دیکھو ہم نے ایروپلین کی تو رائیڈ کر لی لیکن ہاں ہم نے کار کی رائیڈ نہیں کی تو جلدی سے بہلے میں چیک کرتا ہوں کہ کار بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی تو کار بنانے کے لئے تو ہمیں ایک دم سمپل چیزیں چاہیے یہ صحیح ہے اور یہ ساری ساری چیزیں تو آرڈرڈ ہی میرے پاس ہیں تو میں ساری ساری چیزیں لے کے آتا ہوں میرے حساب سے ڈائی نہیں ہوگی باقی ساری چیزیں ہوں گی ڈائی اپنے پاس نہیں ہے باقی ساری امپورٹنٹ چیزیں اپنے پاس ہیں اوکے تو ایٹین آئرن کین گوڈ تو اپنے پاس آ چکی ہیں جلدی سے دنا ڈائی لے کے آتی ہیں اور اپنی کار کو بناتی ہیں گائز تو خیر میرے کوئی دوبارہ سے نہیں یہاں پہ سن فلاور تو دیکھ چکی ہیں باقی میں نے سوچا تھا کہ میں اس بارنا بلو یا ریڈ کلر کی کار بناوں گا ییلو کلر کی نہیں بناوں گا باقی جو بھی ابھی اپنے پاس صرف سن فلاور ہے تو ہمیں ییلو کار ہی بنانی ہوگی باقی کلر اتنا میٹر نہیں کرتا ہے تو جلدی سے اپنے گھر کے اندر واپر چلتی ہیں اوکے گھر کے اندر میں آ چکا ہوں جلدی سے اس کی ڈائی بناتی ہیں چلو گائز اپنے پاس کار بھی آ چکی ہے میں ایک کام کرتا ہوں اس والی کار کو نہیں یہی پہ رکھتا ہوں تو چلو جلدی سے اس والی کار کے اندر بیٹھتی ہیں تو ابھی میرے کو جلدی سے پہلے اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا چیک کرتے ہیں کہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اوکے تو یہاں پر میرے کو انجن کا اپشن تو آ چکا ہے جلدی سے اس کو دواتی ہیں اوکے تو فائنلی گائز اپنی گارڈی تو یہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہے میں جلدی سے اس کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس کو اس طرح موڑ کے دیکھتے ہیں اوکے ویٹ 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 یہ نیچے نہ گر جائے تو چلو جلدی میں اس کو نیچے تو لے کے آ چکا ہوں اور چو بھی کہو پاور اس میں کافی ہے مطلب آرام سے ہم کافی زیادہ تیدی سے آگے بڑھ پا رہی ہیں اور ہاں ٹریولنگ کے لیے کار سب سے بیسٹ ہوتی ہے مطلب اس دن جو ہم نے ایروپلین بنایا تھا نا فریک دم بیکار چیز تھی مطلب اس کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل تھا بہت اس کار کو کنٹرول کرنا کافی ایزی ہے چلو یار فائنلی میں اپنے گھر کے اندر آ چکا ہوں آج کی اس ویڈوں کے اندر ہم نے کافی ساری چیزیں کی ہم نے دو دو بوسز کو مارا ہم نے اس والے دینجرس آئیلینڈ کے اوپر سروائب کیا جہاں پہ کئی سارے نیچر ڈیزاسٹر آئے اور ہم نے ان سبھی کو ایزیلی سروائب کیا ہم نے ساتھ ساتھ ایک ایروپلین اور ایک کار بھی بنائی جس کو چلا کے ہمیں کافی زیادہ مزا آیا اور ہم نے اور بھی کئی چھوٹ چھوٹے ایڈونچر کیے جس میں ہمیں کافی زیادہ مزا آیا تو چلو یار آج کی اس ویڈوں میں اتنا ہی مجھے پتا کہ آپ کو یہ والی ویڈوں دیکھ کے کافی زیادہ مزا آیا ہوگا اور سکسیسول ہی ہم نے اس والے ورڈ کے اندر ہنڈر ڈے بھی سروائب کر لیا ہے اگر آپ کو یہ والی ویڈوں پسند آئی ہے تو اس والی ویڈوں کو جا کے لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا میں ہمیں لوں گا آپ سے ایسے کسی اور امیزنگ ویڈوں کے اندر تب تک کے لیے گوڈ بائی